السلام علیکم خواتین و حضرات خواتین و حضرات اس وقت ہم پاکستان کی نگرہ حکومت کے باقی وزیر اطلاعات اور نشریہ جناب مرتضی سولنگی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پاکستان اور ایران کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد دیگر ایشوز کے بارے میں ان سے باتشک کریں گے جناب صاحب سے پہلے سولنگی صاحب شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آپ یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان اور ایران کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے پاکستان کی قوم اسلامتی کمیٹی کا اجلاس منقید ہو چکا ہے کابینہ کا اجلاس منقید ہو چکا ہے دونوں ممالک کے درمیان حالات بہتر ہوتے دکھائی دے آپ کے خیال میں یہ حالات اب کس نگر پر ہیں اور آئندہ کیسے رہیں گے بہت شکریہ جو کچھ سولہ جنوری کو ہوا اور اس کے بعد جو جوابی اقدامات ہم لوگوں نے اٹھائے اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ معمول کی طرف جا رہی ہے جو تناہو تھا وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری حکومت کے جو پالسی ہے اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ احساس ایرانی جانب بھی ہے اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے جو برادر ممالک ہیں جن میں ترکیہ بھی شامل ہے انہوں نے ایک بہت ایک مناسب اور بہت بہتر کردار ادا کیا ہے تو میرے خیال میں جو خطرہ تھا ایک علاقائی تناہو کا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ معمول کی طرف جا رہا ہے سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کو انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا جیسے ہم ایران پر حملہ کرتے رہے ہیں شام پر حملہ کرتے رہے ہیں پاکستان پر بھی جب بھی دل چاہا ہم پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں پاکستان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں وہ کیا انہوں نے اپنا سر دیوار پر نہیں لگا لیا اب یہ حالہ جو ہے اب ایران کے کنٹرول مل رہے اور پاکستان نے فوری طور پر جوابی کاروائی کی ہے جو یہ غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں آئندہ ان کو سوچنا پڑے گا جب بھی کوئی ایکشن لینا ہو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ایک ذمہ دار وزیر ہونے کے ناتے سے جی سر میں تجزیہ کار کی ٹوپی نہیں پہنوں گا جی سر اور میں اس پر تجزیہ سے گریز کروں گا بہتر ہوگا کہ یہ تجزیہ کسی آزاد تجزیہ کار سے آپ حاصل کریں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی جو جارہانہ کاروائی تھی اس کے بعد اس کا جواب نہ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا لیکن ہم نے جواب دیا بھی اور متناسب جواب دیا اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے اور کسی بھی قوت سے چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو کسی قسم کی جارہانہ کاروائی کے بعد خاموش نہیں رہ سکتا ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں لیکن ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں اس لیے ہم نے ایک ذمہ دارانہ کاروائی کی ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی طرح سے معمول ان حالات کو معمول پر لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے سر اب عوام کا ردی عمل کیا ہے اس بارے میں یہ ایران کی طرف سے حملہ کی اور پھر پاکستان کی طرف سے جواب بھی کاروائی کی گئی اور اب حالات پاکستان اور ایران دونوں کے کنٹرول میں عوام کا کیا ردی عمل ہے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے جس ہے کہ واقعے کے بعد ذرا کچھ لوگوں میں پریشانی بھی تھی اور مایوسی بھی تھی کہ پتہ نہیں ہم کیا کریں گے لیکن جس طریقے سے پاکستانی ریاست کے تمام اداروں سیاسی اور فوجی قیادت نے جس طریقے سے اس معاملے پر ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اس کے بعد لوگوں کا اپنی ریاست پر جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میرے خیال میں ایک بہت پر اعتماد ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے سر آپ نے دیکھا ہوگا ترکیہ پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلق آتا اور کسی زمان میں آر سیڈی کے تینوں رکم ممالکتی جو کب ایک اوکے رکم بن چکے ہیں اس جس میں ترکیہ کیا کردار ادا کر سکتے کیونکہ ترکیہ کی وزیر خارجہ حکان فیدان نے بیان دیتے ہوگا میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے اور ایران کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی اور ترکیہ اپنا سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے اور ہم پاکستان ترکیہ کی تعلقات پاکستان اور ایران کی تعلقات کو مزید پروغ دیکھنا چاہتے ہیں اس جس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس لسے میں کیا کہیں گے ہماری وزارت خارجہ نے اور ہمارے وزیر خارجہ جلی لباس جلانی صاحب نے برادر ملک ترکیہ کی طرف سے یہ جو خیر سگالی کا پیغام ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے ہم ترکیہ کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور بھی جو برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بشمول عوام جمعیہ چین لیکن پاکستان کی قیادت میں بڑی حد تک اس مسئلے کو حل کر لیا ہے لیکن ترکیہ کی جو خیر سگالی کے جو جذبات ہیں ان کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں اور ترکیہ نے ہمیشہ ایک تعمیری کردار ادا کیا ہے اور ترکیہ کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ جو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور پاکستان کی ریاست کے جو تعلقات ہیں وہ صدا بہار ہیں اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بیش قیمت سرمایہ ہے سر اب پاکستان اسی بات آتے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ کے حکومت کا مقصد بھی یہ ہے نگران حکومت کا مقصد بھی یہ ہے کہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ انتخابات کروائے جائیں اسی زمین کے ایک جماعتوں کے طرح اضامات بھی لگا جا رہے ہیں کہ لیوے فیلڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں فرام کی جا رہے ہیں اسی زمین آپ کیا کہنا چاہیں گے شفاف انتخابات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں آپ ذمہ داری ہیں اپنی نبھانے کے لئے پوری طرح تیار ہیں پاکستان کے آئینی نظام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان واحد آئینی اور قانونی ادارہ ہے ملک کے اندر منصفانہ آزادانہ شفاف اور غیر جانت دارانہ انتخابات کروانے کے لئے اور وہ مستعد ہے اپنے کام میں اور ذمہ داری سے یہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے جمعیرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشنز ہوں گے اور ہماری جو نگران حکومت ہے جو ایک آئینی حکومت ہے آئین کے آرٹکل دو سو چوبیس کے تحت قائم ہوئی ہے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے اس کردار کو نبھانے میں ان کی انتظامی مالی اور سیاسی مدد کرنا اس کے لئے ہم تیار بھی ہیں اور وہ ہم مدد فراہم بھی کر رہے ہیں تو ہم پر اعتماد ہیں کہ یہ الیکشنز اسی طرح سے آئین کی اسی روح کے مطابق ہوں گے کچھ جماعتیں مختلف شکوا اور شکایت کرتی ہیں اور آج کل تو تقریباً ہر جماعت اس طرح کا شکایت کی شکایت اور شکوا کرتی ہے لیکن یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے تاکہ ہر جماعت اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے اور ہندردی کے ووٹ لے یہ سیاست ہے اور سیاست کی ان کو اجازت ہے اس ملک میں سیاست پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ ایک سیاسی رویہ ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نگران حکومت اور اس کے جو ارکان ہیں نہ وہ خود الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں نہ ان کے جو رشتے دار ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا اس دوڑ میں کوئی گھوڑا نہیں ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمام جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کریں کیا اس وقت تک آپ کی نگران حکومت تمام جو انتظامات ہیں مکمل کر چکی ہے اور آٹھ فر وی کو شفاق انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب تک کی جو صورتحال ہے آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں جو بیلٹ پیپر ہیں جو ان کی چھپائی کا کام بھی جاری ہے جو پوسٹل بیلٹس ہیں وہ بھی روانہ کیے جارہے ہیں تو تمام تیاریاں ہمارے حساب سے مکمل ہیں لیکن الیکشن تک اس دن تک بہت سارا بھی کام باقی ہے لیکن ہم بالکل کمیٹیڈ ہیں مستعد ہیں ہماری جو آئینی ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے اور میں اور ہماری حکومت پر امید ہے کہ جمرات آٹھ فروری کو جو انتخابات ہوں گے وہ پر امن بھی ہوں گے وہ آزادانہ بھی ہوں گے وہ منصفانہ بھی ہوں گے اور وہ شفاف بھی ہوں گے اب آپ سے آخری کوسٹن ہے آٹھ فروری کے بعد نئی حکومت جب اکزار میں آتی ہے تو کب تک آپ نئی حکومت کو اکزار منتقل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب انتخابات ہو جائیں گے آٹھ فروری کو تو دو تین دن کے اندر الیکشن کمیشن سرکاری نتائج جو ہے وہ ظاہر کرے گا جب ایک دفعہ سرکاری نتائج ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو موجودہ سپیکر ہیں جو جانے والے ہیں جو 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 وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے میرے خیال میں اس میں ایک دو ہفتے لگتے ہیں جب اجلاس ہوگا تو پہلے جو نئے منتخب اراکین ہیں وہ ہلف لیں گے اس کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا جو قائد ایوان منتخب ہوں گے ان سے جو صدر ہیں وہ وزیر آزم کا ہلف لیں گے اور جیسے ہی وزیر آزم ہلف لیں گے اس کے ساتھ ہی نگران حکومت تحلیل ہو جائے گی اور وزیر آزم صاحب اپنی نئی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دیں گے شکریہ صاحب Thank you very much